بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اوبعην میں امید ہے کہ آپ سب خریرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈاکٹر فسٹرز ایزا ٹرائجیڈی آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر پیشن آجاتا ہے ایگزام میں سوال آجاتا ہے کہ ڈاکٹر فسٹرز ازا ٹرائجیڈی آپ لکھیں تو آپ کیا آؤٹلائنگ یوںز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر فوسٹرز از اٹریجیک ہیرو اگر ڈاکٹر فوسٹرز جو پلے ہے اس کے اندر کہیں بھی لگ سٹریجیڈی آتا ہے نا تو آپ یہ ورحی آؤٹلائنگ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیئر میں نہیں بتایا ہوا کیونکہ ضروری ہے کہ ہر بندے کا سوال اپنا مختلف ہو انفرادیت رکھتا ہو لیکن اوور آل سٹرکچر میں نے سارا ڈسکس کیا سب سے پہلے میں نے آؤٹلائنگ بیان کی ہوئی ہے آؤٹلائنگ کے اندر فورٹین ٹو ففٹین پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر ایزیم میں یہ آ جائے تو آپ ایزیلی یہ جو ہیڈنگز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ہیڈنگ کو آپ ری فریز بھی کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ پوائنٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا نہ لگے تو اس کو نکال بھی سکتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن آتا ہے انٹرڈکشن بسکلی سوال کا جسٹ ہوتا ہے جو سوال کے اندر آپ نے تمام باتیں کہنی ہوتی ہیں آپ پیراغراف کی صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں اس کے اندر پہلی جو ہیڈنگ ہے میرے پاس وہ یہی ہے جو ہے ڈاکٹر فوسٹس وہ کیا ہے اس کا انٹرڈکشن دینے ہے کہ ڈاکٹر فوسٹس بسکلی کیا ہے ڈاکٹر فوسٹس ایک پلے ہے جو کہ الیزابیتن ٹائم پیریڈ میں لکھا گیا تھا اور اس کو کرسٹوفر مارلوف نے لکھا تھا اور کیوں کہ یہ الیزابیتن ایرا کے ٹائم پیریڈ میں لکھا گیا تھا اس لیے اس کو کلاسیکل ٹریجڈی کہتے ہیں اس کے اندر سارے آپ کو وہ ایلیمنٹس مینیں گے جو کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں یعنی کہ اولڈ ایج کے اندر لکھا یہ جاتا تھا اس کو جس طریقے سے اسی کو فردل لے جاتے ہوئے تھوڑا سا جانر کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اس کا جانرہ ہے وہ کیا ہے یہ بیسکلی ایک ٹریجڈی ہے ٹریجڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نوبل یا نوٹیبل کریکٹر ہوتا ہے جو ہائی میرٹ کا ہوتا ہے وہ کیا گرتا ہے فال گرتا ہے فال کس وجہ سے گرتا ہے کیوں گرتا ہے اس وجہ سے گرتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے کوئی فیٹل فلاو ہوتا ہے یا بھی اس کے سرکمسٹانسیز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے وقار سے اپنی عزت سے اپنے مرتبے سے نیچے گرتا ہے سیکنڈ جو میجر ہیڈنگ ہے وہ ہے ٹریجک ہیرو ان کنٹیکس آپ جب بھی کوئی ٹیکس پڑھتے ہیں جو پلے آپ پڑھے ہیں یا دکٹر فالسٹس اس کے اندر یہ ٹریجڈی کیسے آئی ہے یا دکٹر فالسٹس جو کریکٹر ہے وہ ٹریجک ہیرو کیوں ہے آپ نے ساری باتیں بتانی ہیں سب سے پہلے آپ ذکر کریں گے کہ ڈاکٹر فالسٹس جو پرٹیگنیس موجود ہے وہ گوڈ کریکٹریسٹک سا رکھتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ فیٹل فالس بھی موجود ہیں جو کہ اس کو ٹریجک ہیرو بناتے ہیں کیوں کیا اس کے اندر اچھی ہیروک کالٹی ہے وہ یہ کہ ایک سپرپ سکولر ہے اور وہ تمام زندگی نالج حاصل کرنا جاتا ہے لیکن اس کا فیٹل فالسٹس کیا ہے اس کا فیٹل فالس یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ کیریوسٹی ہے ایمبیشن ہے لسٹ ہے پاور کے لیے اور نالج کے لیے اور زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جب وہ شیطان کے ساتھ اپنی ایک کانٹرکٹ کر لیتا ہے تو یہی اس کا ٹریجک فالس بھی ثابت ہوتا ہے تھرڈ جو میجر ہیڈنگ میرے باہر موجود ہے وہ یہ ٹریجیڈی کو آپ ڈیفائن کریں گے از این ایلیمنٹ کہ ڈاکٹر فالسٹس میں اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے آپ ہیڈنگ چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے بھی فالو کریں گے تو اچھا رہے گا سب سے پہلے آپ بجھائیں گے کہ ٹریجک فالٹ کیا تھا اس پوری پلے کیا ڈاکٹر فالسٹس پلے کے اندر جو کریکٹر ڈاکٹر فالسٹس ہے اس کے اندر جو ٹریجک ایلیمنٹ ملتا ہے وہ اس کی ایمبیشن ہے اندھا دھند ایمبیشن اور اس کا غرور وہ تمام انسانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور تمام انسانوں سے زیادہ طاقت اور نالج حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خدا کی طرح ہونا چاہتا ہے اور اس کی یہ جو اندھا دھند لسٹ پور نالج ان پاور ہے یہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے شیطانی کاموں کی طرف بلیک ماجک کی طرف لوسیور کی طرف جو کہ اس کی ڈیمنیشن کا سبب بنتا ہے یا اس کا دوزخ میں جانے کی سبب بنتا ہے سیکنڈ پوائنٹ میرے پاس ہے سٹرگل اور کنفلکٹ آپ کو تھرو آؤٹ دپلے ڈاکٹر فوسٹس اچھائی اور برائی کے درمیان میں پھساوا نظر آئے گا آپ کو گوڈ اور بیڈ انجلز نظر آئیں گے اور یہی بیسیکلی اس کی سٹرگل اور کنفلکٹ ہے اچھا انجل اسے اچھائی کی طرف لے کے آئے گا اور برائی کی طرف اس کو شیطان اور برا انجل انجل تو نہیں کہیں گے اس کو ڈیول ہی کہیں گے وہ اس کو لے کے جاتا ہے اس کے بعد ایک اور تیم اس کے اندر ملتی ہے وہ ہے فیت فیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے فیت کو پری ڈیسٹینیشن بھی کہتے ہیں جس کو ہم ڈیسٹینی بھی کہتے ہیں ڈاکٹر فوسٹس اپنی اندھا دھند ایمبیشن کی وجہ سے اپنا جو مقدر ہے وہ خود لکھتا ہے اور اپنے مقدر کے اندر وہ تنہائی اور اپنے مقدر کے اندر وہ آخرت میں عذاب خود لکھتا ہے اسے ساری باتیں پتا ہوتی ہیں کہ اگر میں یہ چیز چونوں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا سٹل اس کے باوجود وہ اسی کو کرتا ہے اور پھر اس کا فیت کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے جو امپورٹنٹ اور بیسک پوائنٹ ہے اس پورے سوال کے اندر وہ ہے کتھارس کتھارسز کی جو ٹرم ہے وہ ایرسٹوٹل نے دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ کتھارسز ہر ٹریجڈی میں ہونا ضروری ہے اور کتھارسز کو اس نے کہا کہ پیورپیکیشن آف سول ہے یہ آوٹلیٹ آف ایموشن ہے اور یہ کتھارسز ہمیں داکٹر فوسٹس کے اندر بھی نظر آتا ہے جب ہم داکٹر فوسٹس کو دیکھتے ہیں شروع میں وہ بہت زیادہ ہائی میرٹ کا انسان نظر آتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کس طرح اس کا ڈاؤن فول ہوتا ہے اور آخر کے اندر وہ کس طرح دوزف میں پیک دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آوڈینس کے اندر کتھارسز جنریٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ داکٹر فوسٹس کی تھیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تھیم کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گی صرف نام بتا دیتیوں آپ کو کہ نیچر آف پاور اور نالج آپ کو نظر آئے گا داکٹر فوسٹس اندھا دھوند جو نیچر ہے اس کی پاور لے لوں نالج لے لوں اور لوگوں سے آگے نکل جاؤں یہ اس کی ایک تھیم ہے اس کے علاوہ یہ صرف داکٹر فوسٹس کی تھیم نہیں ہے یہ ہر انسان کی ڈیزائر ہے اور وہ اپنی کنڈیشن کے حساب سے یہ چیزیں کر رہا ہے اور آج تک کرتا آ رہا ہے اس کے علاوہ ریلیجیس اسپیکٹ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا اور پنشمنٹ نظر آئے گا کرسچینٹی از ارلیجیس نظر آئے گا اور جو بھی ہیومن لیمیٹیشن کو کراس کرتا ہے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے جو فیفتھ ایڈنگ میرے پاہ موجود ہے میجر وہ یہ ہے کہ The Tragedy of Dr. Faustus and It's Important Dr. Faustus جب لکھا گیا اور جب پبلش کرائے گیا تو یہ اس طرح کا ڈراما تھا اس طرح کا یہ پلے لکھا ہوا تھا کہ سڈن اس نے آگ پکڑی یا یوں کہہ لیں کہ سڈن فیمس ہوا اپنے ڈائم پیریڈ کے اندر Dr. Faustus پلے جو Dr. Marlove نے لکھا تھا یہ بہت زیادہ ہائپ پایا تھا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ سیم چیزیں نظر آتی ہیں یہ سیم چیزیں اس ٹائم پیریڈ کے لوگوں میں نظر آ رہی تھی اور آج کی ٹائم پیریڈ میں بھی ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں ایگزام میں اس کا سوال کیوں آ رہا ہے کیونکہ آج بھی لوگ سیم چیزیں رکھتے ہیں سیم ایمبیشن رکھتے ہیں پیسہ، منی، پاور ہر چیز کو رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر باونڈری کو ہر مورل کنڈیشن کو پاس کرتے ہیں اور آخر میں آپ کنکلوزن دیں گے اور کنکلوزن کے اندر اوپر جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی ہوئی ہیں ان کو پیراگراف کی صورت میں آپ نے دوبارہ لکھنا ہے یاد رکھیں کہ آپ جب بھی سوال سورف کریں وہ کلیر ہونا چاہیے اس کے اندر آسان زبان استعمال کریں اور پیسیو وائیس کو آوائیڈ کریں اس کے اندر ایکٹیو وائیس دیکھنے کی کوشش کریں لوجیکل فلو رکھیں اور اس کو آپ مناسب طریقے سے لے کے جائیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی پسند آگئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا دوست اکستان آج میں شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں